روزہ رکھنے کے ویگانک فائدے روزہ رکھنے سے دور ہوتا ہے دوستو بیماریاں فائدے دیکھ کر ویگانکوں نے بھی سر بگڑ لیا دوستو رمضان کا نام سندہی ہر انسان کے دماغ میں دو ہی چیزیں آتی ہیں ایک تو نمازے تراوی اور دوسرا روزہ دوستو رمضان کے روزے جہاں ایک طرف انسان کو تمام برائیوں سے بچاتے ہیں برے کاموں سے روکتے ہیں وہیں رمضان کے روزے سے ایسی بھی فائدے موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آج کے دور کے ویگانک بھی حیران رہ گئے ہیں انہوں نے جب دیکھا رمضان کے روزے تو ان کی بھی اکل کام کرنا بند کر چکی ہے جیہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ روزہ رکھنے کے ویگانک فائدے کیا ہیں اور کس طرح سائنٹسٹ آج چودہ سو سال بعد ریسرچ کرنے کے بعد روزے کے فائدوں کو دیکھ کر حیران ہیں کتنی بیماریوں سے روزہ ہمیں بچاتا ہے یہ ساری معلومات آج اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی تو آپ سے بس اتنی سی ہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں دوستو جیسا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام دھرم میں رمضان کے مہینے کو بڑا ہی مقدس اور پاک مہینہ مانا گیا ہے اسلام کے حساب سے رمضان میں ہر مسلمان کو تیس روزے رکھنا فرض ہے اس میں چاہے بالے گمبرد ہو یا عورت بہت ساری کنڈیشنز میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے لیکن اگر انسان تندرست ہے ہٹا گٹا ہے تو ہر حال میں اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں دوستو جہاں اسلام کے حساب سے اگر دیکھیں تو رمضان کے روزے رکھنے کے بہت سواب ملتے ہیں اور ہم رب کو رازی کرنے کے لئے روزے رکھتے ہیں تو وہیں دوسری طرف اس کا ہمیں جسمانی اور روحانی طور پر بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ رمضان کے روزے کا مقصد یہ ہی ہے اس لسٹ میں دوستو کینسر جیسی بیماریاں بھی شامل ہیں جنہیں اب تک لا علاج سمجھا جاتا تھا یعنی ان کا علاج ہی سمبھو نہیں تھا اور دوستو ویگانکوں کی اگر مانے تو روزہ رکھنے سے صرف کینسر ہی نہیں بلکہ کینسر جیسی ہی دوستوں سے ادھک بیماریاں دور ہوتی ہیں ان بیماریوں سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے روزہ نہ صرف کینسر جیسی ہونے والی بیماریوں کی سمبھاوناوں کو کم کرتا ہے بلکہ روزہ رکھنا تو شگر اور دل کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے رمضان کے روزے آج پوری دنیا کی میڈیکل فیلڈ کے لیے ریسرچ کا وشہ بن چکے ہیں ویگانکوں کا یہی ماننا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ رمضان کے ان تیس روزوں کی شروعات اسلام میں قبر کیسے ہوئی لیکن ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس پرکریہ کو شروع کرنے والا کوئی عام انسان تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ روزہ رکھنے کے اتنے فائدے ہیں کہ انہیں کسی ایک کتاب یا ایک ریسرچ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے ویگانکوں کا یہی کہنا ہے کہ رمضان کے روزے کا اثر انسان کے پورے کے پورے جسم پر پڑتا ہے یہ ایک طرح کی ایسی پرکریہ ہے جو انسان کے جسم کو بیماریوں سے پاک کر دیتی ہے روزہ رکھنے سے نہ صرف میٹابولک ہیلتھ کو گروت ملتی ہے بلکہ روزہ رکھنے سے تو انسولین اور شگر لیول بھی برابر رہتے ہیں جو انسان کو بہت سارے طریقے کی بیماریوں سے بچاتے ہیں پچھلے دنوں ایک لاکھ سے ادھیک لوگوں پر کی گئی ریسرچ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ روزہ رکھنے سے انسانی دماغ مضبوط ہوتا ہے جی ہاں روزہ رکھنے سے انسانی دماغ کو مضبوط بنانے میں بھی مدد ملتی ہے اور اس سے یاد داشت اور کونسنٹریشن جیسی بیماریاں بھی نہیں ہوتی ہیں روزے پر کیے گئے ویگیانکوں کے ایک اور کھلاسے نے پوری کے پورے میڈیکل فیلڈ کو یہاں تک کی پوری دنیا کو ہی حیران کر دیا ہے اور وہ ہے انفلیشن کا ویگیانکوں کی اگر ہم مانے تو جن لوگوں کے جسم میں سوجن رہتی ہے ان لوگوں کے لیے روزہ ایک وردان کی طرح مانا گیا ہے کیونکہ اس سوجن کی وجہ سے ہی دل کی بیماریاں اور کینسر جیسے روگ جن ملے لیتے ہیں اور اگر ویگیانکوں کی مانے تو جو لوگ لگاتا روزہ رکھتے ہیں ان میں ان بیماریوں کے ہونے کی سمبھاونا بلکل کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو روزہ رکھنے سے نہ صرف انسان کا ایمیونٹی سسٹم مضبوط ہوتا ہے بلکہ یہ تو آپ کے وائٹ بلڈ سیلز کو اگر کم ہو گئے ہیں تو بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے اسے بیلینسنگ رکھتا ہے کیونکہ وائٹ بلڈ سیلز سے انسان کے جسم میں بیماریوں کو داخل ہونے سے روکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ویگیانک نے یہاں تک یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ جو لوگ بھی نیامی طروب سے روزہ رکھتے ہیں انہیں ڈائیبیٹیز ہونے کا تو چانس ہی نہیں ہوتا سترہ مئی دوہزار بائیس کو نیچر ڈاٹ کوم نے ایک رپورٹ پرکاشت کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھنے سے الزائمر اور پار کینسر جیسی بیماریاں دور رہتی ہیں اور ان بیماریوں سے بچنے میں مدد بھی ملتی ہے ایک ایسی ہی رپورٹ امریکہ کے نیشنل لائبریری آف میڈیسن نے بھی پرکاشت کی ہے جس کے بعد تو مانو جیسے پوری دنیا میں ہی کوراں مچ گیا آج دنیا بھر میں الزائمر کے پچاس فیصد سے زیادہ مریض مسلمان نہ ہو کر بھی روزہ رکھ رہے ہیں دوستو الزائمر ایک طرح کی بیماری ہے جس میں انسانی دماغ کی نظریں خود بخود مرنے لگتی ہیں اور اس بیماری میں لوگوں کے ہاتھ اور جسم کاپنے لگتے ہیں کئی بار ہمارے جسم میں دوستو ایسے بھی گھاؤ ہو جاتے ہیں جو لگاتار پانی پہنچنے اور کھانا پہنچنے کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں اور انہی گھاؤ سے گم بھیر بیماریوں کے ہونے کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے لیکن جیسے ہی دوستو ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھوکے رہتے ہی ہیں اور کچھ ہی دنوں میں وہ گھاؤ جو پانی اور کھانے کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے اب وہ ٹھیک ہونے لگتے ہیں اور انسان پھر آنے والی تمام بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے یہی نہیں امریکہ کے دس ہزار ویگیانیکوں نے فیزیولوجی جنرل میں ایک ریپورٹ پرکاشت کی اور انہوں نے بتایا کہ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم میں بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول کو نارمل رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے روزہ نہ صرف کولیسٹرول لیول کو نارمل رکھتا ہے بلکہ اس سے دل میں ہونے والی تمام طرح کی بیماریوں سے ہمیں نجات مل جاتی ہے یہ ریپورٹ اس فیزیولوجی جنرل میں پرکاشت ہوئی جس کے سب ہی دس ہزار سدسیوں کے پاس ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری موجود ہے دوستو جیسا کہ ہم سب جانتی کہ اسلام دھرم میں موت اور زندگی کا تعلق تو خدا کی جات سے ہے ہر ایک انسان کو ایک تیم مدد کے بعد ایک ٹائم کے بعد موت کا مزا تو چک نہیں ہے لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو آپ کی کسی ایک عمل کے بدلے میں آپ کی عمر میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور اب سائنس نے اسے بھی دوستو پوری طرح سے ثابت کر دیا ہے کہ ویگیانکوں کی اگر مانے تو نیمت روزہ رکھنے سے انسان کی زندگی کو بڑھانے میں بھی مدد ملتی ہے جو لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں وہ عام انسانوں کی تلنا میں ادھک سمیہ تک زندہ رہتے ہیں یعنی ان کی لائف جو ہوتی ہے وہ لانگ ہو جاتی ہے کیونکہ رمضان کے مہینے میں انسان کے جسم میں ایک ایسی پرکریہ ہوتی ہے جو پورے گیارہ مہینے تک نہیں ہوتی ہے اور اس پرکریہ کو نام دیا گیا ہے آٹو فیگی پروسس کا دوستو آٹو فیگی ایک ایسی پرکریہ ہے جس میں جسم میں موجود سیلز یعنی کی ہماری باڈی میں موجود سیلز اپنے ڈیمیج سیلز جو خراب ہو چکے ہیں ان کو کھانے لگتے ہیں اور ڈیمیج سیلز کی جگہ اب نئے سیلز کا جنب ہونے لگتا ہے جو انسان کو تمام طرح کی بیماریوں سے بچانے میں ان کی ہلپ کرتے ہیں جاپان کے ایک بہت مشہور ویگیانک یوشی نوری نے اپنے اس ریسرچ کے بعد پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے دوستوں انہوں نے صاف طور پر بتا دیا تھا کہ اس پروسیس کی مدد سے یعنی روزہ رکھنے کی مدد سے روزہ رکھ کر کینسر کی بیماریوں کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے بے شک اسلام کے ہر عمل اور قرآن کی ہر آیت میں انسان کے زندگی کا اور اس کی کامیابی کا ہر راز شپا ہوا ہے ضرورت ہے تو صرف اس مقدس کتاب کو اور اس مقدس مذہب کو سمجھنے کی اور اسلام کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اسی لئے تیس روزے فرست فرمائے ہیں تاکہ وہ اپنے جسم کو اپنے گناہوں کو بیماریوں سے پاک کر سکے اور آج چودہ سو سال بعد سائنس نے اسلام کے اسی دعوے پر موہر لگا دی ہے فیلحال دوستوں آج کے ہمارے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اسے اپنے فرنڈ سرکل اپنے رشتے دار اپنے دوست میں ضرور پہنچائیں اسی طرح کی انفومیٹیوز اور ہسٹوریکل ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو فالو ضرور کریں دھنیوار